بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں راجہ نصیر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں آر این این ڈیجنل میڈیا ناظرین میں اس ٹیم مین فرو شنگائی پل کے اوپر موجود ہوں جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اٹھائیس فروری کو مریم بی بی نے حلف اٹھایا تھا اور وہ وزیر اللہ پنجاب منتقیب ہوئی تھی اس کے بعد انہوں نے بے شمار اعلانات کیے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ان میں ایک اعلان ان کا یہ بھی تھا کہ ہم پنجاب کے جتنے بھی گاؤں ہیں اس کو اور شہروں کو ہم چمکا دیں گے ناظرین میں یہاں پر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پنجاب پورا جو ہے وہ صاف کرنا بڑی دور کی بات ہے گاؤں دیات میں پہنچنا بڑی دور کی بات ہے ابھی مین شہرائیں اتنی گندی ہیں لاہور شہر کا اندرونی اتنا گندہ ہے یہاں سے گندگی نہیں اٹھائی گئی حکمران ہمارے ساتھ وعدہ نہیں پورا کرتے جب بھی آتے ہیں ہمیں لالی پاپ دکھاتے ہیں آپ کو ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتا چلے ہمارے حکمران کس طرح ہمارے ساتھ ہمیں لالی پاپ دیتے ہیں کس طرح بے وفائی کرتے ہیں کس طرح وعدہ خلافی کرتے ہیں مریم بی بی نے چار دن کے اندر اپنے گاڑی کے پونے تین کروڑ روپے کے ٹائر چینج کر لیے لیکن انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں پنجاب کو صاف کروں گی لیکن وہ نہیں ہوا کس طرح اپاتی بدحالی کا شکار ہے کس طرح گندگی پڑی ہوئی ہے گندگی کے ٹیر لکھوں میں ہم آج آپ کو ایک علاقہ دکھائیں گے کہ ایک مہینہ گزرنے کے پاوجود لاہور کے مینٹ جو رستے ہیں وہ کس طرح گندے ہوئے ہوئے اور چونگی کا یہ جو پل ہے یہ بھی میں آپ کو تصویریں دکھاتا ہوں آپ نے پوری ویڈیو دیکھنے اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ یہ حکمران کس طرح ہمارے ساتھ یہ دیکھیں آپ یہ چونگی کا مین پول ہے یہاں پر سارا آپ کو گند نظر آ رہا ہے یہ گند نظر آ رہا ہے آپ کو یہ ہر روز یہی آل ہوتا ہے اس کے علاوہ میں کیمرہ میں سے گزارش کروں گا وہ سامنے دیکھیں چونگی کا پول یہ راستے میں بیٹھنے ہوتے ہیں گزرنے کی جگہ یہ گندگی ہے بہت زیادہ یہ دیکھیں یہ آپ چونگی کے پول کا مین پول ہے مین فروز پروڑ کیمرہ میں سے گزارش کروں گا یہ بھی دکھائیں میٹرو کے کوئی گاؤں نہیں کوئی دیہات نہیں یہ مین روڑ ہے مین فروز پروڑ ہے یہاں پر یہ آلی ہے کیمرہ میں سے گزارش کروں گا وہاں پر دکھائیں فروز پروڑ کے اوپر وہ دیکھیں گند وہ گند جو ہے وہ فوکس کر کے دکھائیں اس کے علاوہ آپ کو میں مین جو ہے وہ اس سلاکی کے دیر لگیوں میں سارے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے اور اس سلاکے میں اتنی زیادہ بیمارییں پھیل چکی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے چاہاں پر حیزہ مچھر مکھی اور بہت سارے ہشتراز موجود ہونے کی وجہ سے بہت سارے دیگر جملہ مراز جو ہے وہ پھیل چکے ہیں آئیے اب ہم آپ کو پورے علاقے کا وزر کراتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کہاں پر کتنی گندگی ہے اور یہ کوئی گاؤں تھی ہاتھ نہیں یہ نہور کی مین شاہ رہا ہے آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چنگی مرسدو شنگائی پول ہے مین فروز بروڈ کے اوپر یہ دیکھیں اتنا زیادہ یہاں پر گند ہے اتنا زیادہ کچرا ہے یقین کریں یہاں سے گزرنا محال ہو جاتا ہے اتنی گندی سمیل آتی ہے یہاں سے گزرنے والے تمام جو افراد ہیں وہ کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ مین روڈ ہے یہ دیکھیں یہ آپ کچرا دیکھیں یہ چنگی کے اوپر جو منڈی ٹائپ بنی ہوئی ہے یہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں اتنے زیادہ گندگی کہ یہاں پر ڈیر ہیں یہاں پر بہت سارے سکولز بھی ہیں کولجز بھی ہیں بہت ساری دیگر یہ دیکھیں یہ الیمنٹری سکول ہے جہاں پر اینے ایکسوستائس کی ووٹنگ ہوئی تھی یہ دیکھیں یہ بھی اسی ایریا کا جسا ہے گوبر جہاں پر مکس ہوا ہوا ہے کچرا گوبر گار یہ سارا کچھ جو ہے وہ مکس ہوا ہے جس سے مختلف جو ہے وہ بیمارییں پھیلتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نالے کے اوپر اتنا زیادہ گند ہے اتنا زیادہ گند کہ نالہ اور روڑی اور گوبر اور کچرا یہ سب کچھ ایک ہے یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ حکومت کی نہ لیکی اور نہ اہلی کہ اب ایک مہینہ گزر گیا ہے مریم بی بی نے کہا تھا ایک مہینے میں پورا پنجاب جو ہے وہ بالکل آپ کو صاف ستھرا اور شہداب نظر آئے گا لیکن بالکل بھی کہیں بھی گلی محلوں میں بھی یہی آل ہے یہ مین شہرہ ہیں تو چلو ہیں ہی ہیں لیکن گلی محلوں کے اندر بزاروں میں گلی کچھوں میں چھوٹے چھوٹے قصبوں میں سب جگہوں پر یہی آل ہے یہ بات کر رہے تھے ہم گاؤں کو بھی چمکائیں گے ہم فلان لاکے کو بھی چمکائیں گے پورا پنجاب چمکے گا یہ دیکھیں یہ سب کچھ ایک ہوا ہوئے کچرہ دان ایک ہوا ہوئے روڑی ایک ہوا ہوئے نالا گندہ ایک ہوا ہوئے جہاں پر پانی آتا ہے یہ ساری چیزیں مکس ہوئی ہیں اور یہ ہی نہیں یہاں پر آپ یہ دیکھیں یہاں پر ایک کالج بھی ہے یونیورسٹی بھی بنی ہوئی ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آگے بلڈنگ آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ یونیورسٹی کی بلڈنگ ہے تو الیمنٹری سکول ہیں میڈیکل سٹور ہیں کلینکس ہیں عبادی بہت زیادہ بڑی ہے یہ دیکھیں یہ کچرے کا کیا حال ہوا ہوئے کچرے نے نالے گندے کو بند کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ کالج جی سی یونیورسٹی بنی ہوئی ہے یہ حالت ہے اس علاقے کی این اے 127 یہاں سے جو جیتے ہیں ملک اطا تارر صاحب این اے 127 حلقہ ہے یہ اس حلقے کی یہ حالت ہے یہ ایک صرف حلقہ ایک علاقہ ایک جگہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں پورا لہور پورا پنجاب آپ اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ کیا ہوگی حالت پورے علاقے کی یہاں سے آپ سو ناظرین یہ ہے این اے 127 کا حلقہ جہاں پر اطا تارر صاحب جو ہے وہ یہاں سے جیتے ہیں مسلم لیگ نون کے اور یہ جو حلقہ ہے یہاں پر ہمیشہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ جیتی رہی ہے یہ مسلم لیگ نون کا گھاڑ اس کو کہیں تو میں کہتا ہوں اس میں کوئی مزائقہ نہیں کیونکہ مسلم لیگ نون نے یہاں سے بہت سارے لوگوں کو جتوا کے رمضان صدیق بٹی ہو گیا اس کے علاوہ پرویز ملک صاحب ہو گئے شاہستہ پرویز ملک صاحبہ ہو گئی جتنے بھی مسلم لیگ نون کے اب آپ یہاں سے کھڑے ہوں ہیں اس حلقے میں وہ وین ہوں ہیں لیکن اس حلقے کی حالت آپ دیکھیں یہاں پر کچھرا گوبر پانی گندہ نالہ اور یہ ساری چیزیں ایک ہوئی ہیں یہاں پر یہ جو آپ ایریا دیکھ رہے ہیں اس طرف جہاں پر پچھے بہت بڑی گنجان آباد آبادی ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ جہاں پر رہتے ہیں رہائش پذیر ہیں اور لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں صرف اور صرف یہ حکومت کی ناہلی ہے یہ ابھی صرف میں نے آپ کو ایک علاقہ ایک جگہ دکھائی ہے ابھی تو گاؤں دیا آت میں چلے جائیں تو آپ خود اندازہ لیں گے وہاں پر کیا ہوگا یہ ہے حکومت پنجاب کی کارکردگی ایک مہینے کی جو کیا آپ کے سامنے ہے مزید اگر آپ کے پاس بھی کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں ثبوت ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے اور اسی طرح تنقید کرتے رہیں گے جی جی اسی کے ساتھ اپنی میز بہن رجی نسیر کے زیادہ دعاویں یا رکھیں اکلے سیبنے دعا ملیں گے اللہ حافظ